السلام علیکم ویرز میں ہوں عطف نازم اور آج آپ لوگوں کو سکھانے جارہی ہوں بہت ہی لذیذ سردیوں کی سوغات زافرانی گجریلا یہ گجریلا بہت آسانی سے بننے والا ہے یہ ریسپی بیگنرز کے لیے بہت ہیلپ فول رہے گی آپ لوگ جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ میں آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کروں تو آج کی جو ریسپی ہے وہ فائیو لیٹر دودھ کے ساتھ میں ریڈی کروں گی ٹھیک ہے پرفیکٹ ریسپی دوں گی آپ کو فائیو لیٹر دودھ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جی آدھا کلو گاجرے گاجرے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ریڈ ریڈ والی صحیح گاجرے لینی ہے رائپ اور ان کو ہم قدو کش کر لیں گے تین بڑی بڑی گاجرے ہوں گی تین بڑی بڑی سمجھ لیں گاجرے یا پھر آپ ہاف کے جی گاجرے اس میں جائیں گی فائیو لیٹر ملک کے لیے ٹھیک ہے تو دودھ میں نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے میں نے یہاں پہ جو دودھ یوز کیا ہے وہ ہے جی ڈبے کا دودھ آپ اگر ڈبے کا دودھ نہ لیں اور کھلے دودھ کے ساتھ اگر بنائیں گے تو پھر آپ کو اس میں کھویا بھی ایڈ کرنا بڑے گا دروایس ڈبے کے دودھ کے ساتھ بنائیں گے تو بڑا اچھا مزے کا گجریلا بن جاتا ہے تینوں گاجرے جو ہیں وہ میں نے قدو کچھ کر لی اور وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں جی دودھ میں دودھ ابھی پک رہا ہے اس کو وائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو گاجرے اس میں ایڈ کر لی آپ نے سٹارٹنگ میں ہی گاجرے ایڈ کر دینی ہے اور یہاں پہ میں نے تقریباً ایک چھٹھ آنک ایڈ کر دی ہیں چاول چاول میں نے بھی گو کے رکھ لیے تھے چاول جو ہیں گجریلے کو بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ رائس جو ہیں وہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن رائس کے ساتھ جو پرفیکٹ ریسپی بنے گی نا وہ آپ جب ایک دفعہ ٹیسٹ کریں گے بلکہ کئی لوگ اس میں ایڈ بھی کرتے ہوں گے تو جی رائس اس میں ایڈ کر دی ہے اب یہاں پہ میں تین سے چار ایڈ کر رہی ہوں سبز الائچی یہ بھی آپ نے ڈال دی اب آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پہلا بوائل آنے تک آپ نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے کہ گجریلا جو ہے نا بہت اچھا سا اسے کلر بہت اچھا آئے گا اگر آپ تیز آنچ پہ پکا دیں گے تو وہ وائٹ وائٹ گجریلا بنے گا وہ پینک اورنج سا جو ہوتا ہے وہ فلیور نہیں ہے نہ فلیور آئے گا نہ کلر آئے گا تو یہ پکنے دیں گے اور اب یہ پک پک کے تھوڑا سا کام ہو گیا ہوئے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پکے گا اور جی چینی بھی ہم نے اینڈ پہ ڈالنی ہے جب یہ ریڈیوز ہو جائے گا یہاں پہ جی میں زافران یوز کر رہی ہوں آلم کا آلم کمپنی کی میں بہت ساری پروڈکٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں یہاں پہ آج جو میں پروڈکٹ ان کی یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی زافران زافران کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون میں وارٹر میں اس کو ہم نے چار سے پانچ اس کے بس یہ جو ٹکس ہوتی ہیں زافران کی وہ پانی میں ہم نے بھی گو دینی آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کو ہلکا سا مکس کر دیں تاکہ پانی میں اچھا سا کلر بھی آجے اور خوشبو بھی جو ہے نا وہ اس میں آ جائے گی آپ آرڈر کر سکتے ہیں ان کا یہ جو زافران ہے میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آپ جا کے منگوالی جیگا بہت افورڈیبل پروڈکٹس ہیں اور ریمیڈیز کے علاوہ آپ کو کوکنگ کے لیے بھی یہاں پہ بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ مل جاتی ہیں تو جی میں ان کو تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی اب جو ہمارا گجریلا ہے وہ پک پک کے تھوڑا کم ہو گیا اور گاڑا ہونا شروع ہو گیا اس ٹیج پہ میں چمچ کے ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا میش کرتے ہوئے چمچ چلا رہی ہوں اور یہاں پہ جی زافران والا پانی جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے جو میں نے بھی گوکے رکھا تھا اچھا اگر آپ چاہیں تو آپ جو مدھانی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ میش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ پکا بہت زیادہ ہے تو اگر آپ سپونز کے ساتھ بھی میش کریں گے تو بہت اچھا میش ہو جائے گا یہاں پہ جی شوگر جو ایڈ کروں گی میں ہاف کے جی ایڈ کروں گی پانچ کلو دودھ کے لیے ٹھیک ہے اور پانچ کلو دودھ کے لیے ہاف کے جی شوگر جو ہے وہ بہت اچھا کھلتا ہوا میٹھا بنے گا اگر آپ چاہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کم میٹھا کھاتے ہیں تو کم کر لیں تو یہاں پہ جی پک کے جب ریڈی ہو گیا تقریباً کھنٹا یہ پک ہے سلو فلیم پہ تو اب یہاں پہ میں نے اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو پستہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے صرف بادام ایڈ کی ہے پستہ بھی اچھا ٹیس دیتا ہے اور بادام بھی کشمش پسند ہے تو وہ ایڈ کر لیں ادروائیس کشمش جو ہے کئی لوگ گجریلے میں پسند نہیں کرتے بس یہاں پہ یہ پانچ منٹ اور پکے گا پانچ سے سات منٹ تو یہ ریڈی ہو جائے گا اور ریڈی ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بابلز بننے لگ جاتے ہیں ابھی تو یہ بائلنگ پوائنٹ پہ ہے نا اور جب ریڈی ہو جاتا ہے تو بابلز بننے لگ جاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ جال جاتا ہے کہ گجریلہ جو ہے وہ گاڑا ہو گیا جیسے کہ اب آپ کو بابلز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹیج ہے جی جہاں پہ ہم نے اپنا فلیم آف کر دینا ہے اور جی ہم نے اس کو کر لینا ہے ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد میں اس کو گارنش کروں گی جی بادام کے ساتھ اور اگر آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو گرم بھی سرف کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایسے اس کو سرف کریں اور اگر آپ نے اس کو دعوت میں دینا ہے تو آپ اس کو لازمی فریج میں رکھ کے تھوڑا سا تھنڈا کریں امید کرتی ہوں کہ بگنرز کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ جو ریسپی کے انگریڈینٹس میں نے آپ کو دی ہیں پر فرفیکٹ میئرمنٹ ہے جی فائیو لیٹر میلک کے لیے اور اسی طریقے سے آپ اس کو بس آنکھے بند کر کے بنا لیں جو میئرمنٹ میں نے آپ کو دی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے ڈبے کا دودھ یوز نہیں کیا تو گجریلے میں آپ ایڈ کریں گے تھوڑا سا کھویا اور کھویا آپ لیں گے تقریباً آدھا پاؤک ٹھیک ہے آدھا پاؤک کھویا کافی رہے گا تو امید کرتی ہوں کہ بگنرز کو بھی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور جن لوگوں کے پاس زافران نہیں ہیں وہ علم سے آرڈر کر لیں اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ یوز کر لیں میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ